نمشکار آدھ آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لاہن دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز ایک ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے ہریانہ کے اندر بی جے پی کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے بی جے پی کے ایک اور دگج نیتا نے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے آگے اس کی جانکاری وستار سے دیں گے ساتھی ساتھ اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر جلوس کے دوران دو سمودائیوں کے لوگ آپس میں بھیڑ گئے ہیں جس کے بعد جبر دس طریقے سے یہاں پر پتھر باجی ہوئی ہے اس کے میڈیو فٹیب تصویریں آگے آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ سانسد میں دانش علی پر اپمان جنک ٹپڑی کرنے والے بی جے پی کے سانسد کو بی جے پی نے دیا بہت بڑا انام ساتھی ساتھ اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے پنڈی جوالا نہرو کو لے کر کے بی جے پی کے ایک اور نیتا نے دیا ویوادت بیان نہرو کو دیش کا پہلا پردان منتری نہ بتاتے ہوئے بی جے پی کے نیتا نے یہ ویوادت بیان دیا ہے کیا کہا ہے ان کے بیان کو بھی سنائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے بات کریں گے پہلی خبر کی جو کی ہریانہ سے سامنے آ رہی ہے دوستو آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے اندر بی جے پی کو بڑا چھٹکا لگا ہے ایک اور دگج نیتا نے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے دوستو اگلے کچھ مہینوں میں ہونے جا رہے لوگ سبھا چوناؤں سے پہلے بھارتیے جنتا پارٹی کو ہریانہ میں بہت بڑا چھٹکا لگ گیا ہے ہریانہ کے اہیر وال چھیتر میں پارٹی کے دگج نیتاؤں میں گینے جانے والے پور منتری جگدیش یادو بدھوار کو کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے پور مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کے نتوت میں آیوجیت ایک کارکرم میں کانگریس کا دامن تھام لیا اس کارکرم میں کانگریس پچھڑاور کے راشتی ادش کے پر ناجے سنگھ یادو راستوار سنسل دیپیندر ہڈڈا سمیت کئی پارٹی کے نیتا اور ورشت نیتا وہاں پر موجود رہے ہیں یعنی کہ لوگ سبھا چناؤں جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے بی جے پی انڈی اے میں جبردہس طریقے سے فوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے جو ہے تامن لادو کے اندر اے آئی اے ڈی ایم کے نے انڈی اے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اس کے بعد مدھی پردیش میں پہلے ہی بی جے پی میں بھگڑڑ مچی ہوئی ہے لیکن اسی بیج خبر ہریانہ سے جہاں پر بی جے پی کا ایک اور ویکٹ گرنا ہے اپنے آپ میں بی جے پی کے لیے بہت بڑا چھٹکا مانا جا رہا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی اتر پردیش کے کشی نگر سے آ رہی ہے جہاں پر بارہ وفات یعنی ربیو لول کے جلوس کو لے کر کے آپس میں دو سمدائی کے لوگ بھیڑ گئے ہیں خوب پتر باجی ہوئی آپ اس کبر کو دیکھئے اتر پردیش کے کشی نگر میں مدھوار گروار کو بارہ وفات کے جلوس کے دوران ماحول بگڑ گیا اس کے ساتھ ہی دو سمدائیوں میں جم کر کہا سنی ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر پتھراؤ شروع ہو گیا حالانکہ کچھ دیر میں پولیس نے وہاں پہنچ کر حالات کو کابو میں کیا ہے جانکاری کے مطابق بارہ ربیو لول کے جلوس میں اکبر الدین اوائیسی کے ویوادت بھاشر کا آڈیو بجایا جا رہا تھا جب یہ رام جان کی مندیر مٹھ مندیر پہنچا یہ کافلہ پورا تو وہاں پر ہندو پکش نے اس کا ویروت کیا اس کے بعد دونوں سمدائیوں میں کہا سنی ہو گئی آروب کے مطابق جلوس میں شامل لوگوں نے آڈیو بند کرنے سے انکار کر دیا ساتھ ہی یہاں پر اسی کو لے کر کہا سنی ہوئی جس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں حالانکہ سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہندو سمدائیوں کو جب ربیو لول کا جلوس نکل رہا تھا تو کیا ضرورت تھی اس میں جا کر کے اپنی دادا گیری دکھانے کی یہاں پر لگاتار ہندو سنکسنوں سے جڑے ہوئے لوگوں کی گنڈا گردی دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ربیو لول کا جلوس شانتی پونٹ طریقے سے نکالا جا رہا تھا وہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں اپنی دادا گیری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد حالات بگڑتے ہیں تب پتھر باجی یہاں پر شروع ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہوگا انہوں نے اپنی ریلیو میں نہ جانے کیسے کیسے آڈیو چلائے ہیں اس پر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی دوسرا کسی نیتا کا بیان چلا دے تو ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے اس طرح کی تمام چیزیں لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے سانسد دانش علی پر اپماد جنک ٹپڑی کرنے والے بی جے پی کے نیتا کو بی جے پی نے بڑی ذمہ داری دے دی ہے بڑا انام دے دیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں رمیش ویدھوڑی کے سنسد میں اپماد جنک بیان کے بعد سے ریتکشن کے خلاف کاریوئی کا انتظار کر رہا ہے اسی بیچ بی جے پی نے ویدھوڑی کو چناؤ سے جڑی ایک نئی دیوٹی کے لیے چل لیا ہے انہیں راجستان میں ٹونک نرواشن چھیتر کے لیے پارٹی کا چناؤ پر بھاری نیوک کر دیا گیا ہے یعنی الیکشن انچارج ٹونک سیٹ کو کانگریز کے سچن پائلٹ کا گڑ مانا جاتا ہے تو وہی سے ویدھائک بھی ہیں اٹکلے پھر ہیں کہ پائلٹ اس سال ہونے والے ویدھان سبح چناؤ میں بھی ٹونک سے ہی میدان میں اتریں گے لیکن بی جے پی کا آپ چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیتا جس نے بھرے سنسد میں کس طرح سے ایک سنسد کو گالی دی اور کس طرح سے اس کے اوپر اپماد جنک شبدوں کا استعمال کیا اور اسی سنسد کو بی جے پی والے اتنا بڑا انام دے رہے ہیں یعنی اس کو پرموشن دے رہے ہیں اب سنسکار والی بات جو پردان منتری موڈی کہتے ہیں کہ یہی سنسکار ہیں کہ آپ گالی دیجئے اور آپ کا پرموشن پکتا خیر اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی سامنے یہاں پر آ رہی ہے نہرو کو لے کر کے بی جے پی کے نیتا کا ویوادت بیان آیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک میں بی جے پی کے ایک اور ویدھائک کے بیان کے بعد سیاست گرما گئی ہے ریلوے اور ٹیک سٹائل کے پورو راجی منتری اور بی جے پی ویدھائک باسن گوڑا پاٹیل یتنال نے کہا ہے کہ جوہالہ نہرو بھارت کے پہلے پردان منتری نہیں تھے بلکہ سباس چنر بوس لیز کے پہلے پی ہم تھے بی جے پی ویدھائک نے یہ بیان اس دوڑان دیا جب وہ کرناٹک میں ایک جن سبھا کو سمبودھت کر رہے تھے انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق کرناٹک میں جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے باسن گوڑا پاٹیل نے کہا کہ بابا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھائے کہ ہمیں بھوک ہر تھال کی وجہ سے آجادی نہیں ملی تھی بلکہ اس لئے ملی تھی کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایک گال پر تپڑ مارو تو دوسرا آگے کر لیں گے ہمیں سباس چنر بوس کے ڈر کی وجہ سے آجادی ملی تھی نہروں نہیں بلکہ سباس چنر بوس تھے دیش کے پہلے پودان منتری یعنی بی جے پی کے نیتا کبھی بھارت انڈیا شبد کو انگریجوں کا گلام بتا دیتے ہیں تو کبھی گاندھی جی کو کچھ بتا دیتے ہیں تو اب نہروں کو لے کر بی جے پی کے نیتا کا نیا بیان سامنے آیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے کرناٹک سے جہاں پر کرناٹک بند کو لے کر کے بڑی خبر ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں تمیلناڈو کو کاویری کا پانی چھوڑے جانے کے ویروض میں کنن سمدھ کو اور کسان سنگتھوں نے شکروار کے لیے کرناٹک بند کا اعلان کر دیا ہے اس سے خاص کر راج کے دکھڑے حصے میں سامان جن جیون پر بھاویت ہو سکتا ہے بینگلورو میں یا دوسری ہرطال ہوگی کیونکہ منگلوار 26 ستمبر کو شہر بند تھا کرناٹک جہ رکشنا ویدی کے کننڈ چالوالی وٹل پچھ اور ویبین کسان سنگتھوں سمید پرمک سنگتھن کننڈ اوکٹا نے صبح سے شام تک راج ویعپی بند کا اعلان کر دیا ہے اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کس طرح سے اس کا ایسپیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی مہاراشت کی شندے سرکار نے پہلی بار کوئی اچھا کام کیا ہے مہاراشت سرکار نے گڑیس اتصو کے اگلے دن اید ملادن نبی کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے مہاراشت سرکار نے مسلم نیتاؤں کے انرود پر 29 ستمبر کو اید ملادن نبی کی چھٹی کی گھوشلہ کی ہے کیونکہ اید ملادن نبی کا جلوس ایک دن پہلے ہی تھا لیکن مسلم سمنائے نے کمپرومائز کرتے ہوئے اپنے جلوس کو ایک دن ایکسٹینٹ کر دیا اس وجہ سے مہاراشتہ کی سرکار کو ایک دن اور چھٹی دینی پڑی ہے آپ کی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں